ہاں تو بھئیہ سبی کو رام رام اور جن مارسٹوی کی بہت بہت شب کامنا ہے آپ سبی کو ہم لے جا رہا ہیں بھائی صاحب ہے آج سکول کیونکہ جن کو ہے تو آج پروگرام جو بھئیہ کہہ رہا ہوں تو دو دن سے کہ دادا بھئیہ میں آپ بھئی کے ساتھ چلوں بھئیہ میں جا رہا ہوں جاکساند آج سکول پروگرام میں تو بھئیہ چلتے ہیں سکول اور سکول پہنچوے ایک وقت بھئیہ اپن پہنچے پروگرام ہال میں اور بلکل اپن سمیہ سے پہنچ گئے تھے کہ زیادہ بچے بھی نہیں آئے تھے دو چارہ ہی بچے تھے تو بھئیہ پروگرام ہوگا اور چالو رام بھئیہ کی آنکھوں بن رہی پٹی اب جلٹیا لے کے جہیں گے مٹھی رکھی بام نسانوں لگانے ہیں اور جہاں سپیچ ایسے آیا تھا ہی میڈم تو جاکہ پھر سا گھومات کھڑو کر دیتے ہیں کیونکہ جو بھئیہ بڑا ایبید انسان ہے پھر بھی رام بھئیہ ڈاریکٹ جاکہ مٹکی میں انسانوں لگا تھا اور بھئیہ سپیچ ایسے میڈم آجا تھا تالیو آجا تھا کہ رام بھئیہ بڑے کلکار ہوا پھر بھئیہ کرشن بھگوان ہمیں لگائیں رادہ جی تو جنگ سنگھ جھول رہے ہیں جھول ہے ایک دیر بعد میڈم آن رادہ جی چینجھ کر دائیں بھئیہ تو جنگ سنگھ دوسرے نے بٹھال رہے پھر ہم نے جنگ کرو پھوٹو سوٹ تنک جیسے رکیشن کے پیچھ ہے اس کے بعد بھئیہ بہت ساری رادہ اور بہت ساری کشن کا عباہ و گروہ گول گول گھوم 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 گھون گا گانا تو نہیں بتا سکرہ رہے ہیں کافی رائٹ اب پٹ سا لگ جائے ہمارے ویڈیو مونی مونو اتو گھمارا ہے کہ ان کی تھکا کئی بھیج ہے پھر بھئیہ رام بھئیہ ہمیں لگائیں ایک سندر سی رادہ جی بہتہ ہی پیاری جوڑی لگ رہے ہی دیکھ رہے ہیں بلکل معصوم سی دوئیوں کو جوڑی پھر بھئیہ سارے میڈم نے کری جن کی من کی جنہیں سبے اسٹیز پر کھڑو کاردہ ہو جن کی کھینچ رہے ہیں جی پھوٹو تیار ہو ہو کہ جی پرنسپل سار یلو سیٹ میں چارہی طرف کانہیں کانہ دیکھ رہے ہیں اور چارہی طرف رادہ ہی رادہ ہی دیکھ رہے ہیں جو بھئیہ دیکھو جاکہ میں ترکست ہوں گا جو بات چیت کر رہا ہوں رام بھئیہ دیکھو کہ جو جاکہ من کی کر رہا تھا بھئیہ پھر بھئیہ لگ بھک پروگرام ختم ہی ہو گا بچوں کو چھوٹے بچوں کو اور پھر بھئیہ ہم نے رام بھئیہ اس کے چلو چلی ہیں تو ہم دو یہاں نے نکل گا بھئیہ جہاں سے دیزنی لینڈ سے جو گروکل والوں کو چھوٹو نام ہے وہ ھو سوٹے گروکل کو پھر پہنچ گا بھئیہ پڑے گروکل جہاں بڑے بچوں کو پروگرام ہو رہا تو جہاں چل رہا ہے بھئیہ پروگرام بڑے بچوں کو تو چھاں دیکھا لگے ہمارے بچوں کی بات آئیے لگا اور جے ہیں اپنے روحد بھائی اور ستیم بھائی جب نشراہی دو جہنے جب بھی آئیان دیکھو نہیں ہے اپنے کاج دیکھ لو اب دیکھ لو جانا ہے کہ ہم بھی بیٹھے ہیں گے تو بڑے خوص ہو رہا ہو جو اور جو بھائی آپ نموہد بھائی جو جو بھی نشراہ ہے وہ ایک جانے ہائی بھی کل لاؤ اپنے کاج دیکھا ہے بھائی اسکول لائپ کی بات آئیے لگ رہیت ہے اور ایک جو بھائی ہے جو پرسات کھاوے میں جوٹو ہے وہ جہیں گو پر کھڑ ہو لیکن اپن بھی تھے بھائی ہے تپنے بہت چیزوں بھاگ لاؤیا وہ بڑے مجھا کر رہی ہے اسکول لائپ میں تب نہیں چلت تو یوٹیوب نہیں تپن ڈالتے بیڈیو بنا بنا کے پھر موبائل بھی نہیں چلتے اب ہو گئی بھائی ہے چھٹی تو اپنے چلیں گھر ہے سب کاری کرام ہو گا ہے ختم تو بھائی ہے روحیت موہد بھائی یہاں ہے بس ہے اپنے رام بھائی ہے لے کے چل داؤ ہے گھر طرف ہے اور دیکھ لو بیڈیو جانے کی دوارہ بن رہی ہے یہ بڑے ایکسپارٹ بیڈیو بنا ہوئے ہیں بھائی آگا ہے اپنے ڈائریکٹ پوڑن کے سمیں سام کے ٹائم تو جو ماتا جی پٹ شپکا رہی ہیں ہم نے دادی اور جو چونک وغیرہ پور رہی ہیں یہ ایسا ہی ہو دو بھائی ہے پوڑا پوری تیاری کرے لے رہا ہے پوڑن کی چونک وغیرہ پور کا ہے بھائی آگئی تھی باری کانہ جی حسنان کی تو جنک کاج دودھ دہی ساپ جل سے نحا لاؤ ہے وہ بننے اور کرے دے رہا ہے جنکو سنگہ آسن تیار لکل تخیہ وغیرہ رکھا ہے ایک نمبر جنک کاج پہنا دے رہا ہے بھائی ہے کپڑا کپڑا پہن چکے ہیں گے ایک نمبر لگ رہا ہیں گے بلکل ہیرو جیسے اب جنکو کرے دے رہا ہے بھائی ہے راشت دلک جنکو ب را ہے کانہ جی کو چندو گاؤ ہے وہ ایک اپنے جگٹ کانہ ہے دیکھو اتراں معصوم لگ رہا ہوں کانہ جی پوڑا میں پھر بھئی پوزن کر دے رہا ہے ٹلک وغیرہ لگا کے پانا جی کے پھوچھ کر میں پوری پوزن کی سامقری ہو رہی ہے پھول پتری دوبہ سب اگمان کی پوزن کر کے ماف کریے گا تھوڑی سی ایڈیٹنگ میں پرابلم ہو رہی ہے آواز میں کچھ میں تھوڑا سا باہار ہوں گاڑی میں بیٹھ کے کر رہا ہوں ایڈیٹنگ پھر بھئی پوزن کروے کے بعد اپنے آرتی وغیرہ گمہ دے رہے ہیں کہ اگر اٹھی پوری پوزن ہو گئے وغیرہ لگا کے پھر ماتا جی بھی کر دے رہی ہے اپنی پوزن دادی تو بھئی یہ سب کمپلیٹ ہو گا ہو ہے اب اپنے سن رہے ہیں دادا جی سے جنوانس میں ہی قتھا ڈال کر پہرہ لگا دیا بھادوں بھیاونی رات کے سمیں جب شنگ چکر گزہ پدم دھاری بھگوان کرشن کا جن ہویا تو چاروں اور پرکاس پھیل گیا لیلا دھاری بھگوان کی لیلا دیکھ بستیو دیو کی ان کے چرنوں میں گر پڑے بھگوان کرشن بالک روپ میں ہو کر اپنے کو گکل لند گھر پہنچانے اور وہاں سے کنیا لاکر کنس کو سوپنے کا آدیس دیا جب بھس دیو کرشن کو گکل لے چلنے کو تیار ہوئے ان کے ہاتھ کی ہچکڑیاں تڑا تڑا کر ٹوٹ گئیں درباجے اپنے آپ کھل گئے پہلی دار سوئے ہوئے نظر آئے بس دیو نے جب کرشن کو لے کر جمنا میں پرویش کیا تو جمنا بڑھنے لگیں یہاں تک کی گھلے کو چھوڑی گیا چرن کمال چھونے کو لالا یت جمنا کرشن دوارا پہ لٹکا دینے پر بلکل گھٹ گئیں بس دیو جمنا پار کر گوکل گئے وہاں کھلے درباجے سوئے ہوئے جسودہ کو دیکھ کر والا کھن کو وہیں سلا گیا اور سوئے ہوئے کنیا کو لے کر چلے آئے جب بس دیو کنیا کو لے کر آ گئے تو جیل کے دروازے پور ببت بند ہو گئے بس دیو دیو کی کہ ہاں تو میں ہتکڑیاں پڑ گئیں اور کنیا رونے لگیں جگے ہوئے پرہلی گئی گنو نے کنیا کا روضان سن کر ترنت کنس کے پاس خبر دی سنتے ہی کنس کنیا کو لے کر پتھر پر پٹکنا چاہا لیکن بے ہاں سے چھوٹ کر آکاس میں اون گئی اور وہاں پہنچتے ہی ساکچہ دیوی کے لوپ میں پرگٹ ہو کر بولی ہے کنس تمہیں مارنے والا تو گوکل میں بہت پہلے ہی پیدا ہو چکا ہے یہی بھگوان کرشن بڑے ہونے پر اکاس اور بکاس اور پوتنا کرور کنس جیسے راکچھتوں کا بد کر کے پرتھی اور بھکتوں کی راکچھا کی بھگوان کی بھگوان سری کرشنے سریمت بھاگوات گیتہ میں ارجن کو اقدیس دیتے ہوئے کہا ہے کی یدہ یدہ ہی دھرمت سے گلانر بھاوتی بھارت ہے اب اتھان دھرمت سے تدات مانم سرجا مہم ارثا تھے ارجن جب جب دھرم کی ہانی ہوتی ہے اور اکتی اچار کی ادھکتہ ہوتی ہے تب تب دھرم اتھان کے لیے میں پرتھی پر اوتار لیتا ہوں پھر بھئی یہ قطع پورن ہوئے کے بعد سبھی لوگوں نے کری سری کشن بھگوان کی آر تھی اسی کے ساتھ بھئی یہ جو بلوک کر رہے ہیں پنجھیں ختم ملتے ہیں اگلے بلوک میں ایک بار پھر سے آپ سبھی کو جن ماشنوی کی بہت بہت شب کامنا ہے رادے رادے